فرماتے ہیں کہ دین کی تخویت دین کو جو مضبوطی ملے گی وہ چار چیزوں سے پہلی چیز عالم مستعمل علم پہلا پلار اس دین کا وہ عالم ہے جو اپنے علم کا استعمال کرنا جانتا ہو جسے پتا ہو کہ مجھے کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا جسے پتا ہو کہ جب بیداتے سر اٹھا رہی ہو تو پھر مقام اور جگہ کی فکر نہ کرتے ہوئے ان بیداتوں کو ختم کرنے کے لیے زبان کھولنا ہے جسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع میں کتنوں نے واہوا کی کتنوں نے واہوا کی جتنا موتا لفافہ تھا کتنا ہلکا لفافہ تھا وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ زمانے کا تخاضہ کیا ہے زمانے کی تخاضوں کے مطابق افتگو کرے وہ عالم لیکن بس یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں علماء بولنا بھی چاہ رہے ہیں تو کمیٹیا ہے کرسٹیز ہے نہ جانے کون کون ہے جو گلہ دبائے پکڑے جہاں تو بولنے کی اجازت نہیں ہے خبردار آپ کو اتنا ہی بولنا ہے جتنا ہم آپ کو بتا دیں چونکہ بہرحال یہ دین کے ٹھیکے دار ان سے بڑا تو کوئی ٹھیکے دار ہو نہیں سکتا لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرور ہے کہ جہاں بھی عالم ہے اس کو فری رکھیں اسے اپنے اس منزل میں آزاد رکھیں اسے بولنے کی اجازت کریں اسے پبلک کا سپورٹ چاہیے ورنہ اگر پبلک ہی سپورٹ نہ کرے تو علی جیسی شخصیت جو منصوص میں نلہ ہے اسے بھی پچیس سال خاموش نہیں نہ پڑا اور اس پچیس سال کی خاموشی کا خامیازہ امت اسلامی آج تک دھکت رہی ہے تو یاد رکھئے گا جب بھی آپ عالم کو سپورٹ نہیں کریں گے عالم کو اس کے علم آزاد نہیں چھوڑیں گے اس پر پابندی آیت کی جائیں گی اس سے بولنے پر پندشے لگائیں جائیں گی وہ سوسائٹی کبھی بھی جنم نہیں لے سکتی وہاں وہ باتیں ہوں گی نہیں جو اسلام کی باتیں ہوں جو حقیقت ہے اسلام کو بیان جائیں گے لہذا ضرورت ہے کہ عالم اپنے علم کا استعمال کرے